السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اچھا آج بہت یہ زبردست سی ریمیڈی بنانے لگی ہوں بہت زبردست بہت امیزنگ ہے میں نے اس کو خود اپلائی کیا ہوا ہے اس کے ریزلٹ بہت اچھے ہیں اگر آپ لوگوں کے بالوں میں خشکی ہو گئی ہے بال بہت زیادہ جھڑنے لگے ہیں بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہیں پتلے ہو گئے ہیں آپ لوگ بس یہ ریمیڈی آپ نے جو ہے لینی ہے اس کے بعد آپ نے یہ تینوں تیلوں کو اپلائی کرنا ہے اور جس طرح میں آپ کو بتاؤں گی اسی طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے آپ کا بہت زبردست اور بہت امیزنگ ریزلٹ ملے گا چلیں سب سے پہلے ہم تیل دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ہم یہاں پر تیل استعمال کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر استعمال کر رہے ہیں کوکوناٹ آئل کوکوناٹ آئل میں نے لیا ہے یہاں پر ہیمانی کمپنی کا لیا ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو اسے کھلا بھی یوز کر سکتے ہیں یہ کھانا پکانے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے آپ لوگوں کو اس کی فادیت بہت اچھی طرح پتہ ہوگی ڈیٹیل انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں دیں گے اس کے بعد جو ہے سیکنڈ نمبر پہ آ جاتا ہے یہ میں نے لیا ہے یہاں پر سرسوں کا تیل سرسوں کا تیل اگر آپ چاہیں تو کسی کمپنی کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر یہ حکیم کی دکان سے جو ہے یہ تیل لیا ہے اور یہ تیل جو ہے کھلا ملا ہے یہ بہت اچھا ہے اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہے آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہوگا ہے لوگ اسے کھانا پکانے میں بھی یوز کرتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزوں میں یہ استعمال ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کے جو ہے خارش ہو رہی ہو تو پانی میں جو ہے ایک ڈراب ڈالیں اور اس کے بعد اس کو جو ہے اپنے جسم پر ڈال لیں انشاءاللہ خارش بھی ڈور ہو جاتی ہے اور یہ بالوں کے لئے بہت اچھا ہے یہ تھنڈا ہوتا ہے زیادہ تر لوگ اسے گرمیوں میں یوز کرتے ہیں لیکن جو ہے کوکوناٹ آئل گرم ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ دونوں جب منا کے ہم لگاتے ہیں تو اس کا جو ہے اس کا جو ہے آپس میں ایفیکٹ بہت اچھا ملتا ہے اور بہت زبردست اس کے امیزنگ ریزرڈ لات دیتے ہیں تیسر نمبر پر آ جاتا ہے کیسٹر آئل کیسٹر آئل آپ لوگ دیکھتے ہیں میں نے یہاں پر مرحبہ کمپنی کا یہ لیا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا اس کے بہت سارے افادیت ہیں چاہے وہ لیشز کے لیے ہوں چاہے آپ کے سکن کے لیے ہوں چاہے آپ کے جو ہے جسم کے لیے ہوں یہ بہت زبردست جو ہے آئل ہوتا ہے ہم یہاں اس کو ہیر آئل بنانے کے لیے یوز کریں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ کوکوناٹ آئل لینا ہے آپ نے اپنی لینڈ کے حساب سے لینا ہے اگر آپ لوگ کسی بچے کے یوز کر رہے ہیں بچے بڑے بڑے سب جو ہی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کسی بچے کے یوز کر رہے ہیں تو چھوٹا چمچ لے لیں یہاں میں یہ اپنے لیے یوز بنا رہی ہوں تو میں آپ کو بتا رہی ہوں میں اس کے اندر یہ 1 ٹی سپون بھر کے لوں گی کوکوناٹ آئل اس کے بعد یہ میں لوں گی سرسوں کا تیل یہ بھی 1 ٹی سپون جو ہے جتنا آپ لوگ ایک تیل لیں گے اتنا ہی آپ کو دونوں تیل لینے ہیں اور میں آپ کو یہاں پر ایک بہت ہی اہم بات بتاتی چلوں گے یہ آپ نے تینوں تیل ایک ساتھ ملا کے نہیں رکھنے جس ٹائم آپ نے اپنے سر میں لگانا ہوں تیل بنائیں اور اسی ٹائم لگا لیں آپ نے اس کو رکھنا نہیں ہے اسی وقت آپ نے اس کو اپنے سر میں مساعد کر لینا ہے اور یاد رہے گی آپ نے اپنے زیادہ تر روٹس میں اپلائے کرنا ہے پورے بالوں میں اپلائے نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بس آپ نے اپنے روٹس میں اور آپ نے اپنے لازمی اپلائے کرنا ہے تاکہ آپ کو یہ ریزلٹ بہت امیزنگ آئے جو لوگ یہ پہلی دفعہ یوز کر رہے ہیں ان کو میں ایک اور بار بتاتی چلوں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے آج رات میں لگایا ہے تو آپ صبح میں اس کو اپنا سر واش کر لیں شیمپو کی مدد سے اس کے بعد اگر آپ اس کے بہترین ریزلٹ چاہتے ہیں تو آپ پہلے ویک یعنی پورے سات دن آپ نے روزانہ لگانا ہے اسے اگر آپ لوگ اپنی بچوں کے یوز کر رہے ہیں تو وہ جب اسکول جائیں صبح میں ان دنوں اس ٹائم لگا دیں صبح میں اور اسکول سے آنے کے بعد ان کا سر واش کروا دیں اس طرح ہی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ اس طرح نہیں کر سکتے تو رات کو لگائیں اور صبح نہ لیں چار سے پانچ گھنٹے آپ نے اپنے بالوں میں اسے لازمی لگا کے رکھنا ہے اور اگر آپ لوگ پہلی دفعہ یہ لگا رہے تو آپ نے سیون ڈیز روزانہ یہ استعمال کرنا ہے اس کے بعد آپ کے بالوں میں دیکھی گا کتنی سمودنیس آپ کے بالوں کی خوشکی اور آپ کے بالوں میں بہت زیادہ فرق واضح محسوس ہوگا آپ کو سیون ڈیز کے بعد ہی اس کے بعد آپ نے سیون ڈیز کے بعد ہفتے میں دو دفعہ اس طرح کر دینا ہے آپ نے ہفتے میں دو دفعہ اس کو لگانا ہے اس سے آپ لوگوں کے بال بہت زبردہ سلکی سمود اور جو ہے آپ کا جتنا بھی پرابلم سے بال ہوگا آپ کے بال ٹوٹتے ہیں جھڑتے ہیں بے جان ہو چکے ہیں آپ کے دو موں کے بال نکل آئیں یہ سب آپ کا جو ہے مسئلے سال ہو جائیں گے بہت ہی امیزنگ ریزلٹ ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا ٹرائے کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل مت بھولی گا داکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے تینکیو سو مچ اللہ حافظ